بیٹے تم نے چار سال میں وہ کر کے دکھا دیا جسے کرنے میں مجھے چالیس برس لگ گئے الحمدللہ بکور ڈاکٹر زاکر نائک کے اگر بن لادن دہشتگرد ہے تو امریکہ بھی اتنا ہی دہشتگرد ہے وہ اپنی تقاریر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہٹلر دنیا کا سب سے بڑا دہشتگرد تھا جس نے چالیس سے ساٹھ لاکھ یہودی قتل کر ڈالے تھے ڈاکٹر زاکر نائک بی جے پی اور بھارتی وزیر آزم نرندر موڈی کو مسلمان دشمن قرار دیتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک موڈی کو ہندو مت پر کھلے مناظرے کا چیلنج بھی دے چکے ہیں انہوں نے واضح کیا کہ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو عورتوں کو برابری کے حقوق دیتا ہے ویل سی پوڈکاسٹ ویڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاک سار آپ کی خدمت میں حاضر ہے حافظہ ایسا ہے جیسے ہزاروں کتابوں کے لاکھوں صفحات تصفیروں کی طرح ذہن میں نقش ہو چکے ہیں حاضر جوابی ایسی کمال کی ہے کہ کوئی سا سوال کیجئے آنکھ چھپک جانے سے پہلے مسئلے کا حل دے چکے ہوں گے جبکہ مباحثے اور مناظرے میں کم از کم اس وقت دنیا بھر میں ان کا کوئی ثانی موجود نہیں ہے نامبر مسیحی علماء شیوخوں یا تھوس قسم کے ہندو پندت دوبدو بحث میں سب کے سب ان کے آگے شکست فاش سے دو چار ہو چکے ہیں اور دلائل سے جواب نہ بن پانے کے باعث اب مخالفت برائے مخالفت کا طریقہ اختیار کر کے دوبدو مقابلے سے راہ فرار اختیار کر چکے ہیں تو آج کے پوڈکاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کون ہیں یہ کیا کرتے رہے کیا انسپریشن تھی جو انہوں نے یہ تبلیغ کا کام شروع کیا کیا وہ کسی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہندو سے مسلمان ہوئے کہ تھے ہی مسلمان ان کا پیشہ کیا ہے ان کے بارے میں کچھ اور معلومات ہم آج کے پوڈکاسٹ میں آپ تک پہنچائیں گے زاکر نائک جن کا خاندانی نام ہے ڈاکٹر عبدالکریم نائک ڈاکٹر زاکر نائک 18 اکتوبر سن 1965 کو بھارتی صوبہ مہاراشرہ کے مشہور شہر ممبئی میں پیدا ہوئے والد کا نام عبدالکریم نائک جبکہ والدہ کا نام روشن نائک تھا زوجہ کا نام فرحت نائک ہے اور ان سے ڈاکٹر نائک کے تین بچے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کشنشاند میلہ رام کالج ٹوپی والی نیشنل کالج اور ممبئی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی وہ باقاعدہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں مگر تبلیغ اسلام کا فریضہ ادا کرنے کے لیے میڈیکل کے شعبے میں پریکٹس کی قربانی دے دی ڈاکٹر زاکر نائک اوائل جوانی میں ہی احمد دیداد سے متاثر ہوئے 58 سالہ ڈاکٹر زاکر نائک کو بجا طور پر احمد دیداد کا شاگرد بھی کہا جاتا ہے احمد دیداد خود بھی بین الاقوامی شہرت یافتہ مسلمان تبلیغی اور مناظر تھے احمد دیداد تھا یکم جولائی سن 1918 میں بھارت ہی کے شہر صورت میں پیدا ہوئے احمد دیداد نے 87 برس کی عمر پائی اور 5 اگس 2005 کو وفات پائی ڈاکٹر زاکر نائک کے استاد احمد دیداد جنوبی افریقہ میں رہتے تھے انہوں نے مسلم مبلغ مقرر اور مناظر کے طور پر اسلام اور مسیحیت کے مابین موازنے پر اپنی توجہ مرکوز کیے رکھی کم و بیش پچاس سال تبلیغی جد و جہد کے دوران احمد دیداد نے مسیحی علماء اور شیوخ کے ساتھ بے شمار مناظرے کیے کیا آج کی انجیل مقدس میں تحریف ہو چکی ہے نصرانیت کیا ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کون تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر انجیل میں کہاں ہے یہ تمام جناب احمد دیداد صاحب کے مناظروں اور مباحثوں کے موضوعات تھے احمد دیداد نے دنیا بھر کے دورے کیے اور ان کو شاہ فیصل ایوارڈ سے بھی نواز آ گیا انہی احمد دیداد سے ڈاکٹر زاکر نائک کی پہلی ملاقات سن انیس سو ستاسی میں ہوئی بعد ازاں احمد دیداد نے ڈاکٹر زاکر نائک کو احمد دیداد پلس کا ٹائٹل بھی دیا احمد دیداد نے میئی سن دوہزار دو میں ڈاکٹر زاکر نائک کو ایک تختی عطا کی جس پر مندرجہ زیل تحریر رقم تھی بیٹے تم نے چار سال میں وہ کر کے دکھا دیا جسے کرنے میں مجھے چالیس برس لگ گئے الحمدللہ تقابل ادیان کے ماہر ڈاکٹر زاکر نائک نے احمد دیداد کی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے مسیحیت اور ہندومت کے آلہ ترین مذہبی رہنماؤں سے مناظرے کیے اور ہر بار فتح ان کا مقدر ٹھہری ان مناظروں کے نتیجے میں بہت سے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ڈاکٹر زاکر نائک اسلامی تحقیقی مرکز ممبئی کے سربراہ ہیں اور پیس ٹی وی کے بھی روح رواب ہوئی ہیں انہیں انگریزی سنسکرت اردو انڈونیشیائی اور عربی زبانوں پر مکمل عبور حاصل ہے لیکن مناظرے اور تقاریر وہ زیادہ تر انگریزی زبان میں ہی کیا کرتے ہیں سن دوہزار سولہ میں ایک رپورٹ آئی کہ ڈاکٹر زاکر نائک کی اسلامی ریسرچ انڈ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کو گزشتہ چھ برسوں میں برطانیہ سعودی عربیہ اور مشرق وستہ سے کل ملا کر پندرہ کروڑ روپے کی امدادی رقوم موصول ہوئی بھارتی حکومت نے ان کے خلاف باقاعدہ تحقیقات کا حکم دیا اور انٹی منی لانڈرنگ قوانین کے تحت انہیں مختلف مقدمات میں پھسانے کی کوشش کی گئی جو بری طرح ناکامی سے دوچار ہوئی بھارتی حکومت نہ صرف مقامی طور پر عدالتی سطح پر شرمساری کا شکار ہوئی بلکہ ڈاکٹر زاکر نائک کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے ریڈ وارنٹ بھی جاری کرانے کی سعی کی گئی جو کہ ناکام ٹھہری انٹرپول نے فراہم کردہ بھارتی شواہد کو انتہائی ناکافی قرار دیا ڈاکٹر زاکر نائک کو مختلف انتہا پزند تنظیموں نے جان سے مار ڈالنے کی دھمکیاں بھی دیں اور ان کی فاؤنڈیشن کے خلاف مسلسل مختلف ادامات کیے جاتے رہے سن دوزار سولہ میں ہی ڈھاکہ بنگلہ دیش کی ہولی آٹیزن بیکری پر چھے مسلح افراد نے حملہ کیا جس میں سترہ غیر ملکی سمیت 28 افراد مارے گئے بنگلہ دیشی حکومت نے رد عمل کے طور پر ڈاکٹر زاکر نائک کا اسلامی تبلیغی چینل پیس ٹی وی بند کر دیا اس وقت ڈاکٹر زاکر نائک تبلیغی دورے پر ملائشیا میں موجود تھے بھارت کے غیر اخلاقی غیر قانونی کاروائیوں کے باعث انہوں نے ملائشیا میں ہی مستقل قیام کرنے کا فیصلہ کیا اور ملائشین شہریت حاصل کر لی دراصل ملائشیا کے بادشاہ اور وزیر آزم ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کی اکثریت عوام و خواست بھی ڈاکٹر زاکر نائک کی مددہ ہے سن دوزار بارہ میں ملائشیا کے وزیر آزم مہاتیر محمد نے ڈاکٹر زاکر نائک کو مدود کیا تھا اپنے اس دورے میں ڈاکٹر زاکر نائک لیکچر کا عنوان تھا کیا قرآن اللہ کا کلام ہے دوسرے لیکچر کا موضوع تھا ہندومت اور اسلام میں مماثلتیں جبکہ ایک لیکچر اسلاموفوبیا پر تھا اسلاموفوبیا پر لیکچر سلطان محمد چہارم سٹیڈیم میں منعقد ہوا اور ایک لاکھ سے زائد افراد نے یہ لیکچر ہمہ تنگوش ہو کر سنا دیکھا جائے تو ڈاکٹر زاکر نائک اسلام مخالف قوتوں کی نظر میں اسی وقت سے کھٹکنا شروع ہو چکے تھے جبکہ نائن الیون کے امریکی حملوں کے بعد کی تقاریر میں انہوں نے صدر امریکہ جارج بوش کو ان حملوں کا ذمہ دار قرار دیا تھا ڈاکٹر زاکر نائک کھلے عام یہ کہا کرتے تھے کہ نو یارہ کے حملے امریکیوں کی اندرونے خانہ سازش تھی اور ان کے مطابق یہ سازش اس لیے رچائی گئی تھی تاکہ دنیا بھر میں مسلمانوں کو غلط طور پر دہشتگرد اور انتہا پسند قرار دے کر ان کا معاشی و سماجی ناتقہ بند کیا جا سکے بکور ڈاکٹر زاکر نائک کے اگر بن لادن دہشتگرد ہے تو امریکہ بھی اتنا ہی دہشتگرد ہے وہ اپنی تقاریر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہٹلر دنیا کا سب سے بڑا دہشتگرد تھا جس نے چالیس سے ساٹھ لاکھ یہودی قتل کر ڈالے تھے ڈاکٹر زاکر نائک نے مختلف سوالوں کے جواب دیتے ہوئے یہ موقف بھی اختیار کیا تھا کہ خودکش حملہ اگر جنگ کے دوران کیا جائے اور جنگ کی ضرورت کے طور پر اور جنگ کے طریقے کے طور پر ہو تو صرف تب اور تب یہ جائز اور حلال ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس حوالے سے دوسری جنگ عظیم میں جاپانیوں کی امریکیوں پر خودکش حملوں کی مثال بھی دی تھی پھر وہ یہ بات بھی کہتے کہ دہشتگردوں کو دہشت زدہ کرنے والا خود دہشتگرد نہیں ہوتا بلکہ مجاہد ہوتا ہے اور اپنی قوم کا سپاہی ہوتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے اس قسم کے خیالات اور بیانات کی وجہ سے اسلاموفوبک قوتیں ان کے خلاف ہوتی چلی گئیں گو ڈاکٹر زاکر نائک کی بنیادی موضوعات اسلام اور جدید سائنس اسلام اور مسیحیت اور اسلام اور لا دینیت وغیرہ تھے مگر انہیں نفرت آمیز مواد پھیلانے کا مرتقب قرار دیا گیا اور بھارت بنگلہ دیش شرلنکہ اور کینیڈا میں پیس ٹی وی کو ممنوع قرار دیا گیا لیکن اسلام دشمنوں کی ان تمام مخالفتوں کے باوجود پیس ٹی وی دنیا کے سب سے بڑے ایک سو پچھتر ممالک میں پیس ٹی وی دیکھا جاتا ہے اور اس کے کل ویوز کی تعداد بیس کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے جن میں ایک چوتھائی تعداد غیر مسلموں کی ہے اسی طرح فیس بک پر ڈاکٹر زاکر نائک کے کم و بیش اڑھائی کروڑ فالورز ہیں جبکہ یو ٹیوب پر انہیں دیکھنے والوں کی تعداد لگ بھگ چالیس لاکھ ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے دنیا کے چالیس سے زائد ممالک میں دھائی ہزار سے زیادہ عوامی خدبات کیے ہیں کشن گنج بہار بھارت میں اپریل دوہزار بارہ میں ان کی تقریر سننے دس لاکھ سے زائد افراد آئے تھے ڈاکٹر زاکر نائک کا پیس ٹی وی اردو بانگلہ اور چینی زبانوں میں بھی نشر ہوتا ہے سوٹ پہنے ٹائی لگائے چھرہرِ بدن اور لامبِ قد والے ڈاکٹر زاکر نائک مشہور مسیحی مبلغ ڈاکٹر ویلیم کیمبل اور نامبر ہندو عالم شری روی روی شنکر کو عوامی مناظروں میں شکست فاش سے دو چار کر چکے ہیں ان مناظروں کے نتیجے میں بھی بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا سن انیس سو چورانوے میں مصنفہ تسلیمہ نسرین کے خیالات پر مبنی کتاب لجہ پر ممبئی مراتھی پترکار سنگ نے ایک مباحثہ منعقد کیا چار صحافیوں کے بطور جج موجودگی میں یہ مباحثہ کئی گھنٹوں تک جاری رہا اور ڈاکٹر زاکر نائک نے بھرپور طور پر تسلیمہ نسرین کے خیالات کا رد پیش کیا روی شنکر کے ساتھ جو مناظرہ ہوا اس کا موضوع اسلام اور ہندو مت میں خدا کا تقابلی تصور تھا سن دوہزار چار میں ملبرن اسٹریلیا گئے جہاں انہوں نے واضح کیا کہ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو عورتوں کو برابری کے حقوق دیتا ہے سن دوہزار چھے میں ڈاکٹر زاکر نائک کارڈف ویلز کے سینڈ ڈیویڈ ہال میں خطاب کے لیے مدو ہوئے جہاں انہوں نے نفرت آمیز مواد پھیلانے کے الزامات کا کامیابی کے ساتھ رد کیا سن دوہزار یارہ میں ڈاکٹر زاکر نائک نے بھارت سے ویڈیو لنک کے ذریعے آکسفورڈ یونین کو خطاب کیا سن دوہزار چودہ میں گیمبیا کے صدر یحیہ جامعے کی دعوت پر ڈاکٹر زاکر نائک گیمبین انقلاب کی بیسویں سالانہ تقریبات میں شریک ہوئے گیمبیا کے مختلف مقامات پر انہوں نے چار لیکچرز دیئے جن میں انہوں نے جہاد اور دہشتگردی کے مابین فرق کو واضح کیا تقاریر کے دیگر موضوعات مذہب کا درست پس منظر دعوت یا تبلیغ اور اسلام کے بارے میں غلط تصورات تھے گیمبیا کے صدر نے ڈاکٹر زاکر نائک سے بنفس نفیس ملاقات کا شرف بھی حاصل کیا اور گیمبیا کی سپریم اسلامیک کاؤنسل کے عرقان کے علاوہ گیمبیا کے آئمہ حضرات میں بھی ڈاکٹر زاکر نائک سے ملاقاتیں کی ڈاکٹر زاکر نائک کی زوجہ فرحت نائک اسلامیک ریسرچ فاؤنڈیشن کی شعبہ خواتین کی صدر ہیں جبکہ ڈاکٹر زاکر نائک نے غریب مسلمان نوجوانوں کو مالی وظائف کی فراہمی کے لیے یونائٹڈ اسلامیک ایڈ کے نام سے ایک اور ادارہ بھی بنا رکھا ہے جو سینکڑوں مسلمانوں کو حصول تعلیم وغیرہ جیسے مقاصد کے لیے خطیر مالی امداد جاری کر چکا ہے ڈاکٹر زاکر نائک بی جے پی اور بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کو مسلمان دشمن قرار دیتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک موڈی کو ہندو مت پر کھلے مناظرے کا چیلنج بھی دے چکے ہیں نا انڈین ایکسپریس نے سن 2010 میں سو طاقتور ترین بھارتیوں کی جو فہرست چاری کی تھی اس میں ڈاکٹر نائک 89 میں نمبر پر تھے جبکہ سن 2009 میں اسی فہرست میں وہ 82 میں نمبر پر تھے انہیں سن 2013 میں شارجہ کا قومی عزاز اتا ہوا جبکہ اسی برس دبائی انٹرنیشنل قرآن ایوارڈ بھی انہیں دیا گیا سن 2013 میں ہی ملائشیا کے بادشاہ نے انہیں عالی ترین قومی عزاز سے نوازا جبکہ سن 2015 میں سعودی عربیہ نے انہیں خدمات برائے اسلام کا شاہ فیصل ایوارڈ ادا کیا ڈاکٹر زاکر نائک نے متعدد کتب بھی تحریر کی ہیں جن میں سے چند یہ ہیں اسلام پر چالیس اعتراضات کے عقلی و نقلی جواب مذاہب عالم میں تصور خدا اور اسلام کے بارے میں غیر مسلموں کے بھی سوال بائبل اور قرآن جدید سائنس کی روشنی میں اسلام اور ہندومت ایک تقابلی متعلیہ اسلام میں خواتین کی حقوق جدید یا فرسودہ ڈاکٹر زاکر نائک کے مطابق وہ مسلمان ہیں اور وہ کسی مخصوص مکتبہ فکر سے تعلق نہیں رکھتے ڈاکٹر زاکر نائک کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد ان تعلیم یافتہ مسلمانوں کی اصلاح و تعمیر کرنا ہے جو مذہب سے دور جا پڑے ہیں اسلام کے بارے میں معذرت خانہ رویہ رکھتے ہیں اور مذہب کو قدیم اور دکیانوسی خیال کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کے خیال میں یارہ ستمبر سن 2001 میں ٹوینٹ ٹاورز کی تباہی کے بعد مغربی میڈیا نے مسلمانوں کے بارے میں بہت زہر اگلا لیکن اس واقعے کے بعد ایک سال سے بھی کم عرصے میں چونتیس ہزار امریکیوں نے اسلام قبول کیا ڈاکٹر زاکر نائک کا اسرار ہے کہ اسلام اقل و دلیل کا مذہب ہے اور قرآن میں ایک ہزار آیات سائنس کے متعلق ہیں اسلام پر عدم برداشت کا لیبل غلط لگایا جاتا ہے اسلام امن پسندین ہے اور اس میں عدم برداشت صرف بدنوانی عدم انصاف شراب نوشی بے ہیائی اریانی اور تمام برائیوں کے بارے میں ہے ڈاکٹر زاکر نائک موسیقی اور شراب دونوں کو ایک جیسا زہریلہ مواد تصور کرتے ہیں ان کا مشورہ ہے کہ امریکہ کو بڑھتے ہوئے جرائم کنٹرول کرنے کے لیے اپنے ملک میں اسلامی سزاؤں کا نظام نافذ کرنا چاہیے الگی بی ٹی کمیونٹی کو ڈاکٹر زاکر نائک ذہنی بیماریوں کا شکار قرار دیتے ہیں ایسی ذہنی بیماریاں جو مخرب اخلاق لٹریچر پڑھنے اور حیاء سوز فلمیں دیکھنے سے پیدا ہوتی ہیں وہیں وہ ہم جنس پرستوں کے لیے موت کی سزا تجویز کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کے مطابق ڈاروین کا نظریہ ارتکائے غلط ہے یہ محض ایک تھیوری ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ڈاکٹر زاکر نائک میڈیا کو جدید دور کا سب سے خطرناک ہتھیار قرار دیتے ہیں اور اس کو سب سے خطرناک ہتھیار قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سیاہ کو سفید اور ویلن کو ہیرو بنا دیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی ایک برا کردار نکل آئے تو پوری امت کو ویسا ثابت کرنے کی صحیح یہ نامشکور کی جاتی ہے جبکہ قرآن و سنت میں سے اپنے حساب سے کچھ الفاظ منتخب کر کے انہیں اپنے معنی و مفہوم پہنا کر ایسا پیغام پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے جیسے اسلامی تعلیمات انسان کی فلا کا باعث نہیں اسی طرح اگر مسلم عورت ہجاب کرے تو دباؤ کا شکار جبکہ مسیحی رائباؤں کے ہجاب کو عزت و تقریم کا نشان سمجھا جاتا ہے اگر پچاس سالہ مسلم سولہ سالہ لڑکی سے شادی کرے تو شور اٹھا دیا جاتا ہے لیکن اگر کوئی معمر غیر ملکی کمسن بچی سے زیادتی کرے تو مختصر سی خبر چھاپ دی جاتی ہے ڈاکٹر زاکر نائک کی سٹرگل ان کی جو ایک جنی ہے جو ان کا ایک سفر ہے تبلیغ کا مناظروں کا مباحثوں کا ان کی آرگنائزیشن کا ان کے سفر کے بارے میں ہم نے آپ کو معلومات دیں اور مختلف مسائل پر ان کی کیا رائے ہیں ان کا کیا نظریہ ہے ہم نے یہ بھی آپ تک پہنچا دیا ان کے نظریات ہم نے آپ تک پہنچا دئیے ان کے یہ نظریات متدل ہیں کہ بہت ہارڈ لائن ہیں اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ کی کیا رائے ہے یہ ہم تک ضرور پہنچائیے گا امید ہے آپ کو آج کا پاڈکیس پسند آیا ہوگا اپنا بہت خیال رکھئے گا شکریہ